ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا مولا علی کی شان ہوا ہے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے عورتوں میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا اس سے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں اور اپنے خاندان کے مردوں میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں اب یہاں آنے کے بعد میں کیا بیان کروں اممہ عائشہ صدیقہ نے تو انوانی ختم کر دیا کیا حضور علیہ السلام سب سے زیادہ جس کو چاہتے تھے خاندان میں وہ علی یا مرتضی ہیں عزت استاد زمن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے توجہ ہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے یا رسول اللہ جو آپ سے پیار کر لے وہ اللہ کا محبوب بن جائے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو حضور آپ جس کو چاہ لے پھر اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور جس کو چاہ لے اس کو اتنا چاہا اس کو اتنا چاہا اس کو اتنا چاہا خاندان میں سب سے زیادہ جس کو چاہا اس کو علی کہتے ہیں علی بیان کیسے اس لئے کہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جس کیسا چاہا کیسا چاہا اپنی ماباپ فیدا کیے کس پر سیدہ فاطمہ پہ کہا فاطمہ تجھ پہ میرے ماباپ قربان اور اپنا بابا قربان کیا کس پر کس پر آئیے ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ راویے فرماتی میں نے دیکھا حضور علیہ السلام علیہ مرتزہ کو اپنے آپ سے چمتا رہے چھکا رہے علامہ ابن حجر اس حدیث کو لکھنے والے ابن حجر لکھ رہے ہیں حضور چمتا رہے ہیں اپنے آپ سے اور چمتا چمتا کر چھومتے ہیں جس رسول کے لبوں کو حجر اسود چھومیں وہ لب علیہ کو چھومیں ابھی میں افضلو تفضیل اور مفضول کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں صرف فضائل پر آئے ٹھیک آپ نہیں سنا حضور کے لبوں کو حجر اسود چھومیں یہاں بھی کچھ لوگ سوچوں گے حجر تو لگا ہوا ہے وہ کیسے چھوم سکتا ہے قاضی سنولہ پانی پتی نقشبندی لکھتے ہیں حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ کہتی ہے جب حضرت حلیمہ سادیہ کی گود میں حضور آئے تو حلیمہ سادیہ نے سوچا چلو کعبے کا تواف کرلو پتہ نہیں اس کے بعد کب آنا ہوگا کعبے کا تواف کرنے لگی تو سوچا حضرت حضرت خود بھی چوم لوں اور اپنے نننے شہزادے کو بھی چموا دوں تو جیسے ہی میں نے محمد کو قریب کیا حجر اسود کے میں نے کیا دیکھا حجر نکلا اور حضور کے ہوتوں کو بوسا دے چھو قاضی سنولہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھ رہے حضور کے ملاد کے باب میں اندازہ فرمائے گور فرمائے مسلمانوں اپنے نبی کے شان کیا ہے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لوگ ادھر ادھر توجہ کرتے ہوں گے کچھ لوگ آج کل ایسے ہو گئے دنیا کے اندر انہیں اللہ رسول سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں مولوی صاحبان کی محبت زیادہ آگئی جیسے یہودیوں کے دل میں بچڑے کی محبت آگئی تھی ویسے آج کل کے مسلمانوں کے دل میں مولوی کی محبت آگئی ایک بات یاد رکھنا ہم کسی سے محبت نہیں کرتے اور کسی سے نفرت نہیں کرتے محبت اور نفرتوں کا میار صرف حضور ہے جو حضور کو چاہے گا اگر وہ چپل سیتے بھی بیٹھا ہے تو بھی ہم اس کو چاہیں توجہ کرنا ہے بہت خاص بات ایمان کی کسوٹی ہے اگر وہ حضور کو چاہے گا چپل سینے والا ہے تو بھی ہم اس کو چاہیں اور جو حضور کو چاہے اس کو چاہو جو حضور سے محبت کرے اس سے محبت کرو اسی کو سنیت کہتے ہیں یہی سنیت ہے جو حضور کو چاہے اس کو چاہو اس لیے کہ اللہ کا بھی ایک ہی محبوب ہے اور اللہ نے یہ نظام بنایا محبوب میں کسی کو نہیں چاہتا میں صرف توجہ چاہتا ہوں اور جو تُس سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ سنتِ الائیہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو فلا مولانا کی تقریر اچھی لگتی ہے تقریر جنت میں نہیں لے جائے گی نہ تقرار جنت میں لے جائے گا صرف عشق مصطفیٰ جنت میں لے جائے گا اس لیے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرو اور یہ بات میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ حدیث میں ہے ام المومنین نے بتایا باپ کو بھی چاہنا ہے تو حضور کے لیے دیکھنا کی یہ حضور کو چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے امی کو بھی چاہنا ہے تو یہ حضور کو چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے پڑوسی کو بھی چاہنا ہے تو حضور کو چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے بڑی بات کر رہا ہوں اسلام علی لیلان بیان کیا جاتا ہے جب مکہ والوں نے بد اہدی کر دی وعدہ خلافی کر دی وعدہ خلافی کر دی تو کیا ہوا وعدہ خلافی تو کر دی جب بھاری پڑا تو انہوں نے کہا ایک کام کرو ایک ایسے ہوشیار آدمی کو بھیجو حضور کو منانے کے لیے وہ حضور نہ کہتے تھے وہ تو محمد کہتے تھے کہ محمد عربی کو منانے کے لیے ہوشیار آدمی کو بھیجو پورے مکہ میں سب سے ہوشیار جو انسان تھے وہ ابو سفیان تھی ابو سفیان کو بھیجا ابو زفیان کو خیال تھا کہ میں سب کو بوٹل میں اتار لیتا ہوں ان کا خیال تھا کہ میں سب کو اپنا ہم خیال بنا لیتا ہوں دانشمن آدمی تھے وہ شیار آدمی تھے مکہ سے مدینہ منور آئے تاکہ وہ جو ہدیبیہ کا سلہ نامہ تھا اس کی تجدید کروائے ملاقات ہو گئی صدیق اکبر سے افضل البشر بعد الانبیاء بی تحقیق ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سچے یار صحابہ کے امام جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر ابو بکر کا ایمان اور سارے زمین والوں کا ایمان الگ الگ پڑھنے میں رکھا جائے تو دوسرے پڑھنے میں سارے زمین والوں کے ایمان پر تنہا ابو بکر کا ایمان بھاری پڑھ جائے گا کتنا مضبوط ایمان ہے اوے سے کرنی جیسے لوگوں کا ایمان ایک پڑھنے میں بلال حفشی لوگوں کا ایمان ایک پڑھنے میں ابو حرائے جیسے لوگوں کا ایمان ایک پڑھ لے میں خالد ابن ولی جیسے لوگوں کا ایمان ایک پڑھ لے میں گوہ سے آزم گریب نواز محبوب علائی جیسے لوگوں کا ایمان ایک پڑھ لے میں اور ایک پڑھ لے میں ابو بکر صدیق کا ایمان سب کے ایمان پہ جس کا ایمان بھاری پڑے اس بھاری بھر کا مستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس صدیق کے ادبر سے ملاقات ہوئی اور یہی اہل سنت کا مسئلہ ہے مجھے بیان کرنے میں کوئی طرح دودھ نہیں ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو سنا کریں نہیں اچھا لگتا ہے تو گھر جائیں یہی اہل سنت ہم جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں اہل البید بیان کرتے ہیں تو بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں جو لفافوں پر نظر رکھ کے بیان کرتے ہیں انہیں آپ کی خوشی چاہیے اور جو یار پر نظر رکھ کے بیان کرتے ہیں وہ اسی طرح کھل کھل کر بیان کرتے ہیں ہمیں رافضیوں سے کیا ہمیں ناسبیوں سے کیا ہمارا مصدق اہل سنت ہے ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ حضور کے صحابہ بے مثال حضور کی آل البید بے مثال حضور کا ہر یار بے مثال حضور کا بال بال بے مثال حضور کا شہر بے مثال حضور کے شہر کے ذرات بے مثال کوئی مثل ہے نہ مثال ہے واللہ خدا نے ان کو ایسی شان والا بنایا ہے کہ خدا نے ان کے جسم کو بھی بے سایہ پیدا فرما صدیق اکبر سے ملاقات بھی پرانی دوستی تھی ابو صفیان کو خیال تھا پرانی دوستی ہے صدیق اکبر سے کہا حضور سے ملا دو صدیق اکبر نے کہا نہیں ملا سکتا کہا یار پرانی دوستی ہے پھر بھی ایسی بات کرتے ہو کہا وہ دوستیاں سب ہم نے ختم کر دی اب دوستیوں کا ایک ہی میار ہے جو محبوب خدا کا ہے وہ ہمارا ہے جو ان کا نئی ہے وہ ہمارا نہیں ہے اور آگے بڑھے تو مولا علی سے ملاقات بھی ان سے بھی پرانی دوستی تھی رشتے داری بھی تھی مولا مشکل پشازے کا حضور سے ملا دو کہا جس سے حضور میں مو پھیر لے ہم اس کی سفارش نہیں کر سکتے نہیں ملا سکتے کہا تم سے رشتے داری بھی ہے دوستی اور یاری بھی ہے کہا ہم نے سارے خون کے رشتوں کو پیروں تلے رون دیا ہے اب ایک ہی رشتے کا طریقہ ہے وہاں وفادار نہیں وہ ہمارا نہیں بارحال صدیق کے پاس ناکام ہوئے مولا مشکل پشا کے پاس ناکام ہوئے تو ذہن کے اندر ایک تصور ابرہ ارے یہ نہیں ملاتے تو کوئی بات نہیں حضور کے نکاح میں میری سگی بیٹی ہے انسان کسی کی مانے نہ مانے بیوی کی تو مانتا ہے حضرت ابو سفیان ایمان نہ لائے تھے سیدھا حضرت سیدہ ام حبیبہ کے دروازے پہ دستک دی امہ جان ام حبیبہ نے دروازہ کھوڑا ایمان کسے کہتے وہ سنو سننیو کیا لگا رکھا ہے کہاں ہو کس درجے پر ہو کس درجے پر ہو ایمان کے کس درجے پر ہو ایمان کا دعویٰ ہے ہو کھا آپ مقرروں کی چکر میں الجی ہوئے ہیں آپ مسجد کے امام کی چکر میں الجی ہوئے ہیں جس کے پاس حضور کی وفاداری ہے وہی اپنا امام ہے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے دروازہ کھولا باپ کو کھڑا ہوا پایا باپ کس کو کہتے ہیں اور بیٹی کی فطرت میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے پیار ہے تو اس کو باپ کہتے ہیں بیٹیاں سب سے زیادہ باپ سے پیار کرتی ہیں بیٹیوں کے دل میں سب سے زیادہ باپ سے پیار ہوتا ہے اس کے لیے باپ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا لیکن سامنے باپ کھڑا ہے مکہ کا سردار ہے ہوشیار ہے دانا ہے بینا ہے باپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب وہ سفیان کہتے ہیں بیٹی ایک کام لے کر آئیں اندر داخل ہو گئے رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا باپ کو دیکھتی جاتی بستر سمیٹتی جاتی توجہ کریں ایمان کسے کہتے ہیں بہت نازک مور پر آپ کو لے آیا ہوں توجہ کرنا ایمان کسے یہی ایمان جنت میں لے جانے والا جو آپ کے اور ہمارے پاس ہے جس میں حضور کا کوئی خیال نہیں بتائیں تو صحیح حضور کا خیال کتنا کرتے ہو داماد نظر آ رہا ہے حضور نظر نہیں آ رہے سمدھی نظر آ رہا ہے حضور نظر نہیں آ رہے مقرر نظر آ رہا ہے حضور نظر نہیں آ رہے سوچو تو صحیح سگا باپ اندر داخل ہو چکے ہیں باپ کو دیکھتی جاتی بستر سمیٹتی جاتی ہے بستر سمیٹ لیا ہوشیار دانا باپ نے بیٹی کا یہ انداز دیکھا تو سوال کو پلٹ دیا بیٹی بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی کیا تیرے گھر کا بستر اس قابل نہیں کہ تیرا باپ بیٹھے خجرا ہے بظائر مختصر خجرا ہے لیکن عرش اس پر رشک کرتا ہے توری سے اچک اچک کر گردن اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ یہاں تک کس کی رسائی جہاں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہ آئے وہ ام المومنین ام حبیبہ کا حجرا ہے بستر سمیٹ لیا تو باپ نے انداز بدل کے پوچھا کیا تیرے گھر کا بستر اس قابل نہیں کہ تیرا باپ بیٹھے تو بیٹی نے برجستہ جواب دیا یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے اور تو ناپاک ہے ناپاک کو میں پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیسے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ایک بات خورت گوھر فرمائے جو باپ نبی کو عذیت پہنچائے ام المومنین اس باپ کے لیے بستر نہیں بچھا رہی ہے اور جو زنا جیسا گناہ حضور کے دل کو چھننی کرے پھر وہ مسلمانوں میں کیوں ہیں جو نشاہ مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں بے قرار کر دے پھر وہ مسلمانوں میں کیوں ہیں نشاہ ہمارا باپ تو نہیں زنا والا گناہ ماز اللہ اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے گانے گزلے اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے سگا باپ ہے صرف حضور کے خیال کے لیے باپ کو چھوڑ دیا اور آج کا مسلمان زنا نہیں چھوڑ سکتا آج کا مسلمان گانہ نہیں چھوڑ سکتا آج کا مسلمان شراب نہیں چھوڑ سکتا آج کا مسلمان بدکاری نہیں چھوڑ سکتا سوچو تو کہاں باپ باپ جیسا مقدس رشتہ اور کہاں یہ ناپاک گناہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ام حبیبہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچو باپ کو چھوڑنا آسان ہے غور تو فرمائیں ارے چھوڑنا تو اپنی جگہ بس طر پر ہی بٹھانے تیار نہیں اور جملہ کتنا شکت ہے تم ناپاک اس لئے کہ قرآن کہہ چکا تھا اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَس کہ مشرق ناپاک ہوتا ہے سیدان نے برجستہ کا باپ کا خیال نہ کیا رسول پاک کی خوشی کے لیے اس سے یہ ایمان یہ ایمان جنت میں لے جائے گا آپ اور ہم کہاں ہیں جب کہا جاتا ہے نشہ چھوڑ دو مولانا نہیں چھوڑ سکتا جس سے نشہ نہیں چھوڑ سکتا اس کا میرے بستر پر سو جاؤ کہتو آج محسوس کیجئے سب طرف سے تلوار تنیو بھی ہے تلوار آنے کا خطرہ نہیں حملہ ہونے کا خطرہ نہیں حملہ موجود ہے حسار میں حضور کا گھر ہے اس گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام این رات کے وقت توٹکا ہے ایک نقطہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے دیکھو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کیا ہے توجہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد ہے یہی بار بار سنتے رہتے ہیں مگر علی وہ ہے جو سارے ولیوں کا ولی ہے علی علامہ مذری فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جن کو بھی جسے دیکھو تو توجہ کریں جسے دیکھو تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور حضور فرماتے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ وہ کھڑے ہوئے ہیں سارے مکہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں علی چادر اوڑ کر سو گئے سو گئے تو وہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ علی سوئے ہیں کہ نبی سوئے ہیں اب اس کو کیا کہہ رہا ہے علی کون علی علی کو بے پردہ دیکھو توجہ علی کو بے ہجاب دیکھو تو خدا یاد آتا ہے اور علی کو پردے میں دیکھو تو نبی یاد آتا ہے علی کی حسنی نعرے حیدری نعرے حیدری قربانی گیا بستر پر سو گئے ہیں صبح تک صبح اٹھے تو وہ دیکھتے ہیں ارے یہ تو علی ہے اچھا وہ گسے میں آکے قتل بھی کر سکتے تھے لیکن قتل کیا نہیں انہوں نے علی مرتضیٰ کہتے ہیں تین دن تک کہ میں مکہ میں پھرتا رہا لوگوں کو امانتیں دیتا رہا یہ بھی خاص بات مکہ کے گنڈے حضور کی مخالفت کرتے تھے لیکن اپنی امانتیں ایک دوسرے کے پاس نہیں رکھتے تھے حضور سے جھگڑا بھی کرتے تھے لڑائی بھی کرتے تھے حضور پر پتھر بھی برساتے تھے حضور کے رستے میں کاٹے بھی بچھاتے تھے لیکن جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ایک دوسرے کے پاس نہیں رکھتے تھے حضور کے پاس لے جا کے رکھتے تھے اپنی امانت یعنی جانتے تھے کہ میرا دوست میرا بھائی میری امانت نہیں سمال سکتا اگر میری امانت کو کوئی سمال سکتا ہے تو وہ عبداللہ کا لگتے جگر محمد الرسول تو کس کی امانت ہے سارے مسلمان تو جا چکے تھے ہجرت کر کے مکہ میں چندی لوگ بچے ہوئے تھے تو جو امانتوں کی تقسیم کا معاملہ تھا کس کا تھا کس کا تھا دوسروں کا تھا وہ مسلمان نہیں تھے دوسرے ہو کر دشمن ہو کر سب کچھ ہو کر منکر ہو کر بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس لاکے رکھتے تھے مگر اللہ کے رسول ان دشمنوں کی بھی امانت کو ساتھ نہیں لے کر گئے ان کی امانت کو واپس کرنے کے لئے مولا علی سے کہا جان خطرے میں ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیکن امانت میں خیانت نہیں ہوگی گوھر فرمائیں امانتیں دینے کے لئے مولا علی کو رکھا